اسلام علیکم فرینڈ ڈیجیوائس چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ 20 سالہ امیگریشن لا کے حوالے سے بڑی اور تازہ ترین اور ایم پیش رفت نکل کر سامنے آ رہی ہے امیگرینٹ سے متعلق گوڑ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ و میشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پر جو 20 سالہ امیگریشن لا ہے اس پر کافی تیزی کے ساتھ جو کہ کام چل رہا ہے پھر بھی کافی بھائیوں کے کمنٹس وغیر آتے ہیں کہ ہر ٹائم آپ سیم ٹو سیم نیوز دے رہے ہوتے ہیں تو فرینڈ آپ کو بتاتے چلیں سیم ٹو سیم نیوز نہیں ہوتی ہے جو بھی نیوز ہوتی ہے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کوئی بھی نیوز اپنے پاس سے یا کوئی بھی اس طرح سے نیوز نہیں ہوتی دسکرپشن میں لنک بھی اس کے موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ لازمی طور پر ہمیں کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کافی بھائیوں کی جانب سے ایسے کمنٹس آ رہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہ تمام طرح نیوز اور تمام طرح جو ڈیٹ آتا ہے جو اپ ڈیٹ آتی ہیں یہ اوفیشلی جو آئی ہوتی ہیں وہ ہی اناؤنس آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں اور بیس سالہ ایمیگریشن لا ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ کل تو ایک دم سے جو کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا اس پر ٹائم لگے گا یعنی کہ ٹائم لگتا ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں جدو جہد کرنی پڑتی ہے اور جو لازمی ہوتا ہے اس میں جدو جہد کرنی پڑتی ہے پھر ہی جا کر وہ کام ہوتا ہے تو لہٰذا اس پر کافی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے اور جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ ہم آپ لوگوں سے شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے چینے کہ اس بیس سالہ امیگریشن لاہ کو لے کر جو کہ کافی تیزی کے ساتھ اب کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ جو کہ پارٹیز اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے خاص طور پر جو سکوٹلینڈ کی ایس این پی پارٹی ہے اس کی جانب سے بھی کہا جا رہے ہیں کہ اس لاہ میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بریکزٹ ہوا ہے بریکزٹ کے بعد بہت زیادہ سیچویشن چینج ہوگی ہے انگلینڈ میں جو کہ فائننشلی اور اکنامیکلی بہت زیادہ جو کہ اب کنڈیشن چینج ہے جس کی وجہ سے اس بیس سالہ امیگریشن لاہ کو لے دیکھتے ہوئے کافی زیادہ زور دیا جا رہا ہے ریفیوجی ایجنسی انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے کہ اس لاہ کو تبدیل کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جانب سے میڈنگز وغیرہ تو کی جا رہی ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر اعتفاق رہے نہیں دیکھنے کو مل رہا لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ایز اینڈ ان کو یہ لازمی طور پر یہ ڈسیئن لینا ہی پڑے گا اور اگر یہ ڈسیئن لیا بھی تو یہ پندرہ سال یا چودہ سال اس کو کیا جائے گا کیونکہ بڑھتی ہوئی انگلینڈ میں امیگرینٹس کی تداد کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لازمی طور پر اٹھانا ہی ہے تو فرنڈ یہ ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کافی زیادہ میٹنگز ہو رہی ہیں بہت جالد اس کا ڈسیئن آ جائے گا آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضرور تھا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اپسان دے گئے ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے میں دیجئے اجازت اللہ حافظ